دوستو ویجیان نے ہمیں سمیں سمیں پر بہت سی ایسی چیزیں دی ہیں جس نے ہمارا پورا جیون بہت آسان بنا دیا ہے لیکن ان یہ آسانیوں میں شامل ہیں کوچھ ایسی چیزیں جنہیں نہ ہم اپنے جیون سے نکال پا رہے ہیں اور نہ ہی رکھ سکتے ہیں جس کا سب سے بڑا ایکزامپل ہے پلاسٹک اور اسپیسیفک ہو کر کہیں تو سنگل یولز پلاسٹک جسے ہم اور آپ پولیتھن کی تہیلیوں کے فارم میں استعمال کرتے رہتے ہیں جسے اگر انسانی جیون سے نکال دیا جائے تو اتنی دکتیں ہوں گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں لیکن اگر نہیں نکالا گیا تو آنے والے سالوں میں ہماری زندگیوں کے لیے بڑا خطرہ بننے والی ہیں اس لئے سرکار نے پچھلے کئی پابندیوں کے بعد پھر سے ایک بار اس طرح کے سنگل یولز پلاسٹک پر بیل لگا دیا ہے جس پر سرکار بہت زیادہ سیریس ہے اس لئے بھارت میں ایک جولائی دوہزار بائیس سے سنگل یوز پلاسٹک کا استعمال نہیں ہوگا اس سے دیش کی کولڈرنگ کامپنیوں پر سنکٹ من رہا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ بھارت میں کوککولا پیپسکو پارلے امول اور ٹاور جیسی پیوریجز کامپنیاں سرکار پر اپنا فیصلہ بدلنے کے لیے دواو ڈال رہی ہیں لیکن لگتا ہے سرکار اس بار اپنا فیصلہ بدلنے یا ریایت دینے کے مون میں نہیں ہیں تو چلیے سب سے پہلے تو یہ سمجھتے ہیں کہ آخر یہ سنگل یوز پلاسٹک ہے کیا جیسا کی نام سے ہی صاف ہے کہ سنگل یوز پلاسٹک یعنی وہ پلاسٹک جن کا ایک بار استعمال کرنے کے بعد انہیں پھینک دیا جاتا ہے کیونکہ اسی آسانی سے ڈیکمپوز نہیں کیا جا سکتا ہے ساتھ اسی ریسائیکل بھی نہیں کیا جا سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ پروڈوشن کو بڑھانے میں سنگل یوز پلاسٹک کا مین رول رہا ہے اب جو ایک جولائی سے سنگل یوز پلاسٹک والی ان چیزوں پر جو بین لگے گا ان میں سو مائکرون سے کم موٹائی کے پلاسٹک بینر گبارہ، فلاگ، کینڈی، ہیئر بٹس کے سٹکس اور مٹھائی باکس میں یوز ہونے والی پلنگ رابز، پولیثین تھیلیاں بھی شامل ہیں یہی نہیں کہ اندر سرکار نے کہا ہے کہ ایک سو بیس مائکرون سے کم موٹائی والے پلاسٹک بینر کو بھی 31 دسمبر 2022 سے بند کر دیا جائے گا یعنی کہ یہ سال ختم ہوتے ہوتے دیش سے اس طرح کی نون ریسائکلیبل پلاسٹک کو بین کر دیا جائے گا اب آئیے سمجھتے ہیں کہ سنگل یوز پلاسٹک پر بین لگانا کیوں ضروری ہے تو دوستو یہ بات کون نہیں جانتا کہ دیش میں پردوشن پھیلانے میں پلاسٹک کچرہ سب سے بڑا کارن ہے آکڑوں کے مطابق دیش میں 2018-19 میں 30.59 لاک ٹن اور 2019-2024 لاک ٹن سے زیادہ پلاسٹک کچرہ جنریٹ ہوا تھا اب چونکہ پلاسٹک نہ تو ٹکمپوز ہوتی ہے ہنہاں ہی نہ چلایا جا سکتا ہے کیونکہ اس سے زہریلے دھوئے اور ہانیکارک گیسے نکلتی ہیں ایسے ہمیں ریسائکلنگ کے علاوہ سٹورج کرنا ہی ایک مات روپائے ہوتا ہے جس سے بعد میں کولے کے پاڑی بن پاتے ہیں یا پھر پلاسٹک الگ الگ راستوں سے ہو کر ندی اور سمدر میں پہنچ جاتی ہے یا ہی نہیں پلاسٹک مائیکرو پارٹیکلز میں ٹوٹ کر پانیوں مل جاتی ہے جسے ہم مائیکرو پلاسٹک بھی کہتے ہیں ایسے ہمیں ندی اور سمدر کا پانی بھی خراب ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ پلاسٹک کی چیزوں پر بین لگنے سے بھارت اپنے پلاسٹک ویس جنریشن کے آنکھڑوں میں کمیلا سکے گا یونائٹیڈ نیشنز انویرومنٹ پروگرام یعنی یو این ای پی کے مطابق دنیا بھر میں آدھے سے ادھک پلاسٹک کو صرف ایک بار یوز کرنے کے لئے دیزائن کیا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ دنیا میں ہر سال لگ بھک تیس کروٹ ٹن پلاسٹک کچھرا پیدا ہوتا ہے اور آپ کو شاید یہ ڈیٹا حیران کر دے کہ 1950 کے دشک میں پلاسٹک کی شروعات کے بعد سے اب تک 8.3 ارب میٹرک ٹن پلاسٹک کا پروڈکشن کیا گیا ہے اب آپ یہ تو سمجھ گئے ہیں کہ پلاسٹک کیا ہے اور اس پر بین لگانا کیوں ضروری ہو گیا ہے اب آئیے ایک دوسرے پہلو پر نظر ڈالتے ہیں تو دوستو جولائی سے سنگل یوز پلاسٹک پر بین لگائے جانے کا ورود امول اور پارلی جیسی بڑی کمپنیاں کر رہی ہیں اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پارلے کمپنی کے فروٹی اور اپی فس سمیت 10 پرڈکٹ کے لیے ہر روز 15 سے 20 لاکھ پلاسٹک سٹراؤ کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح پارلے اگرو اور ڈابر جیسی کمپنیوں کو بھی ہر روز لاکھوں سٹراؤ کی ضرورت ہوتی ہے اور یہی آل امول کا بھی ہے اور ایسے میں کمپنیاں سنگل یوز پلاسٹک پر بین لگائے جانے کا ورود کر رہی ہیں اب ایسے میں ان کے ورود کے کارنوں کو سمجھیں تو پلاسٹک سٹراؤ کے بین ہونے پر ان کے پرڈکٹ جو سٹراؤ کے بنا نہیں استعمال کیے جا سکتے ہیں ان کا کیا ہوگا اس کے علاوہ پلاسٹک سٹراؤ کی تلنا میں پیپر سٹراؤ کی قیمت پاس سے زیادہ گناہ زیادہ ہوتی ہے تو ابھی اس کا سیدھا اثر ان کمپنیوں پر ہی پڑے گا اس کے علاوہ ان کمپنیوں کا یہ بھی کہہ رہا ہے کہ پیپر سٹراؤ بڑھانے والے انفرسٹرکچر ڈیویلپ کرنے کے لیے کچھ سمجھ دیا جانا چاہیے اس طرح سے اچانک ایسے ججمنٹ سے کمپنیاں تیار نہیں ہیں یہ تو ہوگئی کمپنیوں کی بات اب اس کے ایک اور میجر ایمپیکٹ کی بات کریں تو جانکار بتاتے ہیں کہ ہر بار الگ الگ طرح کے پلاسٹک بین کے ساتھ کئی فیکٹرییاں بند ہو جاتی ہیں اس سے کئی لوگوں کی نوکرییاں بھی چلی جاتی ہیں آج بھی یہ سیکٹر کئی لاکھ لوگوں کو روزگار دیتا ہے نئے بین سے نہ صرف لوگوں کو روزگار جانے کا ڈر ہے بلکہ جو لوگ لون لے کر اپنی فیکٹریز چلا رہے ہیں وہ لون چکانے کی حالت میں بھی نہیں رہیں گے یہ کسٹو بجار میں ویسے ہی مندہ ہوتا کرمی کی وجہ سے مندہ ہے جس سے بینکوں کو بھی بھاری نقصان جیلنا پڑ سکتا ہے اور یہ بات تو صاف ہے کہ انہیں روزگار دینے کی فیلحال کوئی بھی تیاری نہیں ہوئی ہے ایکسپرٹس بھی بتاتے ہیں کہ ان بدلاؤں کے بعد عام دکاندار گراہکوں کو پلاسٹک تھیلیاں دینا بند کر دیں گے اگر وہ ان کے علاوہ کوئی تھیلیاں گراہک کو دیں گے تو اس کے لیے الگ سے پیسے لیں گے ان کے مطابق جیسے فیلحال تین کلو میں ایک ہزار پلاسٹک تھیلیاں مل جاتی ہیں لیکن ان کے موٹا ہو جانے پر اتنی تھیلیوں کے لیے دکاندار نو سے بارہ کلو پلاسٹک کی خیمت چکائیں گے ظاہر ہے اس میں اچھا خاصہ خرچ آئے گا ایسے میں اگر دکاندار گراہکوں کو تھیلی دیں گے تو اس کا خرچ ان سے وصولیں گے اب سوال یہ بھی ہے کہ آخر بین کے بعد ان کی جگہ لائے کسے جائے گا سنگل یوز پلاسٹک کے بین ہونے پر الگ الگ چیزوں کے لیے الگ الگ وکلپ ہو سکتے ہیں جیسے پلاسٹک کے سٹراؤ کی جگہ پیپر سٹراؤ اسی طرح بانس سے بنی ایئر برٹ سٹک بانس سے بنی آئس کریم سٹک کاغذ یا کپڑے سے بنے چھنڈے ٹریڈیشنل مٹی کے برتن کے استعمال سنگل یوز پلاسٹک کی جگہ پر کیا جا سکتا ہے انویرومنٹ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ سنگل یوز پلاسٹک بین تب ہی صفل ہوگا جب عام لوگوں میں اس کے پرتی جاگ رکھتا ہو اور آسانی سے سنگل یوز پلاسٹک کے دوسرے وکلپ لوگوں کے سامنے موجود ہوں اس کے ساتھ ہی کسی سامان میں ایسے پلاسٹک کے استعمال ہونا چاہیے جسے آسانی سے ری سائیکل کیا جا سکے میں ایسے آپ کو بتا دے کہ دنیا کے کئی دیشوں میں پہلے سے یہ بین چل رہا ہے کئی سرکاریں سنگل یوز پلاسٹک کے خلاف کڑے فیصلے لے رہی ہیں تائیوان نے دو ہزار انیس میں پلاسٹک بیک، سٹراؤ، برتن اور کپ پر بین لگا دیا ہے دکشن کوریا نے بڑے سپر مارکٹ میں پلاسٹک بیک کے استعمال پر بین لگا دیا ہے اس کے ساتھ ہی وہاں اس نیم کو نہ ماننے والوں پر قریب دو لاکھ روپے کا جرمانہ لگایا جاتا ہے ساتھ ہی بھارت کے پڑوسی دیش بانگلہ دیش نے بھی دو ہزار دو میں سنگل یوز پلاسٹک پر بین لگا دیا تھا کینیا، یوکے، نیوزیلنڈ، کیانیڈا، فرانس اور امریکہ میں بھی سنگل یوز پلاسٹک پر کچھ شرطوں کے ساتھ بین لگا گیا ہے تو دوستوں اب آپ سمجھے گئے ہوں گے کہ سنگل یوز پلاسٹک پر بین کیوں ضروری ہے لیکن یہ بات بھی یہی دیکھنے پڑے گی کہ سرکار اس کا کوئی بہتر آپشن بھی جلدی لے کر آئے آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگیا ہمیں کامنٹ کر کے بتائیے یہ ساتھ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں